اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً کیا طلاقی آفتہ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پا لیں اوہے بھائی یہ بہت اہم سوال ہے اس کو سمجھ لیں میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں طلاقی آفتہ بیوہ عورت سے شادی کریں اس کے بچوں کو بھی پا لیں ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لیں کچھ چیزیں معاشرے میں جب رائی جو ہوتی ہے نا تو اس کے سائٹ ایفیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہے نا اس سے اس کے مشورے لے لینے چاہیں میں جب اس کا قائل تھا نا دو ہزار چار میں میں نے تحریک شروع کی دو دو تین دن شادیوں کی اس وقت بھی میں دو چیزوں کا لوگوں کو ترقیم کرتا تھا نمبر ایک یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کرائے سمجھ رہے ہو عورت کی محبت کا تقاضی ہے کہ وہ وہ کہہ کے نہیں کرو یہ اس کی محبت کا کیا ہے تقاضی ہے وہ کیوں وہ اس کا تھوڑی فائدہ ہو رہا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں عورتوں کو سمجھائیں کہ ہماری دوسرے کیوں سمجھائیں بھائی ہم عورتوں کو یہ ایسے قربانی کے بکرے سے آپ کہیں کہ لیٹو زبا ہونے کے لیے وہ کہہ گا بھئے تجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے لیٹا مجھے تھوڑی حکم دیا ہے میں تو جہاں موقع ملے گا بھاگوں گا میں تو یہ الٹے کام نہیں ہم سے کروا ہو آپ صحیح ہے نا عورت کیوں اس کو تو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تو آپ کا ہے آپ سمجھتے ہو دم ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو بارام سے بیٹھو دوسری بعض لوگ مجھے کہتے ہیں سوسر سے کہیں کہ وہ اپنے داماد کو کہے کہ دوسری شادی کرو پھر معاشرے میں یہ چیز پھیلے گی سوسر کبھی اپنی بیٹی پہ سوکن برداشت یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بہنوں سے نکاح مت کرو کیونکہ لئنکم تقطعون بہی ارحامکم اس سے رشداری ٹوٹے گی کیوں ایک بہن پر جب دوسری بہن سوکن بن کے آئے گی تو بہنوں کا رشتہ کیا ہو جائے گا ختم وہ سوکنیں بن جائیں گی تو اس سے اسلام کا مزاج سمجھنا چاہیے کہ اسلام رشتہ داری توڑنے کا قائل نہیں ہے اب سوسر اگر اپنے داماد کو مشورہ دے آپ دوسری شادی کرو تو بیٹی اور باپ کے تعلقات خراب ہوں گے کی نہیں ہوں گے بیٹی کہے گی میرے اوپر سوکن لانے والا تو میرا باپ ہے تو یہ اسلام اس کو پروموٹ باپ کو چاہیے وہ آنسو بہا ہے باپ کو چاہیے داماد اگر دوسری شادی کر رہے ہیں بولا بھائی تویرا مسئلہ ہے اس کے حقوق ضائع نہیں ہونے چاہیے گھر الگ لے کے دے گا اس پہ کوئی فرق نہیں آنا چاہیے وہ تو اپنے حقوق کا مطالبہ کرے تب تو وہ انسان کا بچہ بنے گا اگر آپ نے اسے کہہ دی بیٹا اسلام نے تو چار کی اجازت ہے ایک نہیں تین میں تمہاری کراؤں گا جب اس کو پیڑے میں لڈو ملیں گے پلیٹ میں وہ حقوق بھی ادا نہیں کرے گا سمجھتے ہو جن عورتیں نے خود جا جا کے اپنے میاؤں کی دو دو تین تین کرائی ہیں نا بعد میں اکثر وہ پچتائی ہیں کہ یہ تو اسی کی بغلوں میں بیڑے گیا جا کے تو جب انسان ٹینشن سے کوئی چیز ملتی ہے تو قدر بھی کرتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں عذاب بن جائیں اپنے شوہر کے لیے حلال کو حرام سمجھنا شروع کر دے ایسا نہیں ہے بعض تو کفری اکلمات زبان سے نکالنا شروع کر دیتی ہیں اسلام کو برا بلا کہنا ہے یہ نہیں لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ اپنے میاؤں کی خود جا جا کے کرائیں یہ بھی غلط ہے نہ سوسر کرائے گا نہ آپ کا سالہ کرائے گا آپ کی اس خوشفہمی میں نہیں رہے کہ سالہ آپ کو کہہ کہ میری بہن پہ ایک سوکن لے آؤ وہ کہہ گا بھائی یہ تمہارا ہیڈک ہے ہمیں اس کے حقوق چاہیے اس کے ساتھ نائنصافی بولو نہیں ہونی چاہیے آپ کو اگر ہے تو آپ کرو یعنی بلکل اس کی آسان مثال ہے کہ بکرے کو کبھی نہیں کہا جاتا جیسے کہ میرے قربانی کے فضائل پر جتنے بیاناتیں آپ کے لئے ہیں بکروں سے میں نے کبھی خطاب نہیں کیا دیکھو اتنا سواب ہے ایک اکبال کے بدلے میں نیکی ملے گی تو لیڑ جاؤ کہہ رہا ہے اس کو ملے گی ہمیں تھوڑی ملے گی ہماری تو بوٹیاں بن کے کھا جائیں گے پبلک تو عورت کہتی ہے ہماری تو وات لگ گئی ہمارے اوپر تو سوکا نہ گئی ہمارا میاں تو آدھا وہاں ہو گیا آدھا وہاں ہو گیا تو ہم کیوں کرائیں اس کی شادی اب آپ کہیں گے جب بیچاری کی وات لگ رہی ہے تو محتی صاحب اس پہ ترز کیوں نہیں کھا رہے بھائی اس پہ ترز کھائیں گے تو لاکھوں پہ بیڑا غرق ہو رہا ہے تو اسلام نے اجتماعی مفاد کے لیے حکم دیا ہے سمجھتے ہو ہاں کچھ فائدے اس کو بھی ہوتے ہیں وہ پھر کبھی اور وقت ہم بیان کر دیں گے کچھ فائدے عورت پہلی بی بی کو بھی ہوتے ہیں لیکن انسان جو مرد ہے وہ انسان کا بچہ ہو بشرت ہے کہ حقوق ادا کرنا جانتا ہو لہنہ بہت سے حقوق نہیں پھر ادا کرتے خیر اب اسی میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ میں آپ کو بار بار ترغیب دیتا ہوں میں کیا قرآن ترغیب دیتا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح کریں تو سوتے لے بچوں کو بھی اپنے ساتھ آنے دیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس خاتون سے یہ ایگریمنٹ کریں کہ ان کے بچوں میں اور میرے بچوں میں تمہارے بچوں میں میرے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا یہ نیچرل نہیں ہے یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے خون سے اپنے بلڈ سے جتنی محبت کرتا ہے سوتیلوں کو اس نظر سے نہیں دیکھے گا تو اس میں عورت سے شادی سے پہلے بتایا جائے کہ بھائی میں اس لیے تمہارے ساتھ بچے آنے دے رہا ہوں کہ ماں بچوں کے بغیر رہ نہیں سکتی یہ بچے رول جائیں گے تو تم میری ہو بچوں کو بھی اپنے ساتھ جہیز میں لے آؤ بچوں کو پالو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے بچے تمہارے ساتھ رہیں گے باقی یہ کہ ان بچوں سے میں ویسے ہی محبت کروں گا جیسے میرے اپنے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے کوئی کر لے تو اچھی بات ہے نہیں آرہی بات کیونکہ ایسے بہت سے کیسز آ رہے ہیں ایک عورت سے شادی کی سوتیلے بچے آ گئے اب جب اپنا بھی ہو گیا تو باپ کو وہ زیادہ پیارہ لگ رہے ہیں وہ والے تھوڑے آڑے ترشے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایک صاحب ہے انہوں نے شادی کی ان کے سارے بچے آڑے ترشے ہیں پھر تین چار شادیاں کی انہوں نے تو ایک سوتیلہ آیا وہ خوبصورت تو میں نے کہا چلو اس خاندان میں کوئی ڈھنکا بھی آیا اس باقی سارے آڑے ترشے تو مجھے کہنے لگی یہ جو سوتیل ہے نا مجھے ذرب ہی اچھا نہیں لگتا ہمارے ایک دوست نے میرے کان میں کہا یہ ایک ہی ڈھنکا ہے وہ ہی ان کو اچھا وہ ہی اچھا نہیں لگ رہا یہ نیچر ہے وہ ان کی چوتھی شادی تھی میرا خیال ہے اب ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے یہ ممبر بھی تو تین تین چار چار شادی ہیں تو گناہ کی باتیں ہیں نا تو وجہ کیا ہے حالانکہ وہ سب سے خوبصورت ہے لیکن باپ کو ظاہر ہے اپنے آڑے ترچے وہ سوتیلے خوبصورت سے زیادہ اچھا یہ نیچر ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے یہ اللہ کی بنائیوئی فطرت ہے اس میں عورتیں پھر لڑتی ہیں عورتیں کہتی ہیں ہم نے تو اتنا بڑا دل کیا بچوں کے باوجود آپ سے ہم نے شادی کی اب ہم اپنے بچوں کو لے آئے ہیں اس کو تو آپ اتنا پیار کرتے ہو اس کو تو گود میں نہیں اٹھاتے اس کو تو آپ یوں کر دیکھتے ہو اس کو تو ٹیڑی آنکھوں سے دیکھتے ہو اس کی تو نوازشات تو بھائی یہ کیا ہے یہ نیچرل ہے اس میں عورت کو چاہیے اپنے شوہر سے بولو نہ جھگڑے بلکہ وہ یہ شکر ادا کرے کہ آپ کا یہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے بچے مجھ سے چھینے نہیں مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں پالنے کی آپ نے پرمیشن دے دی تو عورتوں کو چاہیے اس پر کمپرومائز کریں سوتیلے بچے جب لائے کریں اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ تو بس اتنا ایگریمنٹ کریں کہ بھائی بس ان کو چھت مل گئی ہے میرے بچے ہیں میں ان کو پالوں گی آپ محبت دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے نہیں دیں تو بھی آپ کا ہیڈک ہے یہ میرا ہیڈک نہیں آرہی بات یہ شروع میں ایگریمنٹ کر لیا کریں آپ بھی کہیں سوتیلے کسی سے شادی کریں سوتیلے بچے ہوں تو اس کو پہلے پھر دیں محبت ایگریمنٹ یہ کریں کہ بھائی کوئی گارنٹی نہیں ہے پتہ نہیں میں ان سے مانوس ہوں یا نہیں ہوں میرا دل اس کی طرف مائل ہو یا نہیں ہو مجھے نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے میں محبت اپنے بچوں سے بھی زیادہ دے دوں اس کو ہو سکتا ہے نہیں بھی دوں یہ پہلے سے لکھوا لیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو ورنہ وہ شادی رحمت کے بجائے عذاب بن جاتی ہے قتل ہوتے ہیں ایسے ایسے کیسز آتے ہیں سامنے سوتیلے باپ اور بیٹوں کے میں گریمان پکڑتے ہیں ایک دوسرے گا یہ ایسے ایسے پھڑے ہوتے ہیں ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہو گئی میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ بھی ایگریمنٹ کروایا جائے کہ جب یہ بالے ہو جائیں گے تو یہ اپنے ننیال چلے جائیں گے چھوٹے بچوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ بڑے ہو گئے تو اب کیا کرنا ہے انہوں نے نہیں آ رہی بات سامنے بھائی یا تو مرد کری نہیں رہا تھا ایسی عورت سے جس کے بچے بھی ہوں اور جب کر رہا ہے تو اتنا بوش تو اس پہ نہ ڈالو نا اتنا بوش تو اس آدمی پہ نہ ڈالو کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے کیونکہ جب اپنے بچے بالے ہوتے ہیں مرد کے تو پھر اس کو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ میرے سوتیلے بیٹے بھی پھر جائداد میں مسائل پھر کاروبار میں مسائل اب یہ بڑے ہو گئے اب ان کو ماں کی اتنی ضرورت نہیں ہے اب یہ کہاں رہیں گے اب یہ اپنا الگ سیٹ اپ کریں تو عورت کو چاہیے اپنا دل کیا کریں بڑا کریں چلو بھائی بچپن میں آپ نے ان کو مجھ سے محروم نہیں کہا اب بچے تو جب بڑے ہوتے ہیں تو ویسے بھی ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتے بہت سے اپنے بچے چلے جاتے ہیں دور نہیں آ رہی بات سامنے میں تو خواتین کی ایسی کمپلینز آ رہی ہیں کہ وہ پھر وہ نہیں مانتی کہتی نہیں اب یہ بس اپنے اور میرے میں کوئی ایک آدمی کے اپنے بھی پہلی بیوی سے بچے تھے پھر جب اس کی شادی ہوئی تو جہیز میں بچے آ گئے پھر ان دونوں کے اپنے بھی ہو گئے تو کیا ہوا یہ آفس میں تھا خاتون کا فون آیا دیکھیں آپ جلدی گھر آئے ہیں میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا آپ کے بچوں نے پھر میرے بچوں کو مارا پھر ہم دونوں کے بچوں نے آپ کے بچوں کو اور میرے بچوں کو مل کے مارا اس کے جواب میں آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو اس ہاتھ مل کے ہم دونوں کے بچوں کو مارا ہے میرے بچوں نے آپ کے بچے آپ کے بچے پھر ہم دونوں کے بچے پھر ہم دونوں کے بچوں نے پہلے آپ کے بچوں کو پھر ہم دونوں کے بچوں نے پھر میرے بچوں کو اس کے جواب میں میرے اور آپ کے الگ الگ بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو پگڑے کے مارا ہے تو آدمی کی ایک بہل ہے کہ مفتی صاحب کے بیان سن کے یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ تو جیسے جیسے بڑے ہو جائیں پتلی گلی سے نگلو اولا سیڈ اپ بناو گا ہاں کسی کا ذرف بڑھاؤ تعلقات بعض دفعہ سوتیلے کے ساتھ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ خود کہو گے یار نہیں بھائی میرا اپنا تو کسی کام کا نہیں ہے یہ والا یہ زیادہ خدمت کرتا ہے تو اخلاقیات کا دائرہ تو بہت وسیع ہے قانون کیا ہے زابطہ یہی ہے زابطہ یہی ہے کہ پہلے لکھواؤ ریٹن میں کہ بھائی میں آپ کے بچوں کو آپ سے چھینتا نہیں لیکن یہ توقعات نہ لگانا کہ ان کو وہی پیار ملے گا جو میں اپنے بچوں کو دیں گا یہ توقع نہ لگا اور جیسے ہی بڑے ہو گئے یہ اپنا الگ شائٹ اپ بنائیں کیونکہ پھر ایڈجس ہونا بہت مشکل بہت لڑائیاں ہوتی ہیں بہن بھائی رہ لیتے ہیں آپ میں سوتے لیب میں مسئلے ہوتے ہیں پھر تو یہ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اس پہ میں بات ریکارڈ کرواؤں گا کیونکہ اب لوگوں میں اللہ کا شکر ہے یہ ہو رہا ہے طلاق یہ ہفتہ بیوہ عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں وہ پورے چیزوں کی ریایت نہیں کرتے لینے کے دینے پڑھ جاتے ہیں ان کو پھر وہ کہتے ہیں یار مجھے پیار کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے اس بچے کو میں کیسے اٹھا کے گود میں چپا ہوں اللہ اللہ سو جاں دل چاہ رہا تھا کم بہت مر جاں تو یہ یہ چیزیں زبردستی نہیں ہوتی صحیح ہے نا ان پر زبردستی آپ کسی کو گن پوائنٹ پر کسی سے محبت نہیں کروا سکتے تو پہلے بتا دو بھئی آپ کی گود میں آپ سے چھینوں گا نہیں بدتمیزی نہیں کروں گا ان کے ساتھ بداخلاقی نہیں کروں گا اچھا خرچے کے بارے میں بھی پہلے کلیئر کر لو سوتیلے بچے آ رہے ہیں آپ خرچہ ایفورڈ کر سکتے ہو تو بتاؤ کہ ان دونوں کا خرچہ میں برداشت ہوں نہیں کر سکتے تو آپ بتاؤ کہ بھئی یہ دونوں بچے آپ کے ساتھ آئیں گے آپ کا خرچہ میرے ذمہ میں ان کا خرچہ اپنے مامو اور چاچا اور نانا سے لو محفورڈ بولو نا نہیں کرتے یہ پہلے ریٹن میں ہونی چاہیے چیزیں برنہ زبانی کلامی بھی نہیں زبانی میں اتنے پھڑ تم نے تو بولا تھا ہم میں لے کر آوں گا وہ بلکہ میں نے تو بولا ہی نہیں تھا تم نے بولا اتنے پھڑے کسی کا باپ بھی فیصل نہیں کر سکتا کس کمبخت نے کیا بولا تھا تو ریٹن میں ایک چیز ہوتی ہے بھئی یہ پہلے سے تیشدہ ہے کہ سوتیلے بچے جہیز میں ماں کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی خرچہ سوتیلا باپ بولو نہیں اٹھائے گا خرچہ کون اٹھائے گا اگر گنجائش نہیں ہے گنجائش ہے تو اٹھاؤ یار سواب ملے گا بہت سواب کی بات ہے ہمارے نبی نے تو خود خرچہ اٹھایا ہے نکاح کر کے آئی بات سمجھے دوسری بات یہ موضوع مکمل ہو جائے جب آپ کسی طلاقی آفتہ یا بیوہ سے شادی کریں بچوں سمیت تو یہ بھی لکھوائیں کہ یہ بچے ماں کے ساتھ رہیں گے لیکن ہمارے ریت و رسم کا خیال کر کے ان کا ننیان والا سیٹ اپ یہاں بولتے کیوں نہیں نہیں کیونکہ وہ سیٹ اپ الگ ہوتا ہے یہ والا الگ ہوتا ہے وہ پھر ایڈجس ہونے میں اب ایک صاحب مولانا صاحب نے شادی کی وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کو ہاف سلیوز کپڑے نہیں پہناتا بچیوں کو میں پورے اس ستیلی بچی کے سلیوز کپڑے اب وہ سمجھا رہے ہیں وہ پڑے ہو رہے ہیں قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہیں تو یہ سب چیزیں پہلے سے کیا انہیں چاہیئے کہ بھئی وہ ایک اگر یہ نہیں کرے گا تو باقی بھی دیکھ کے بگڑیں گے اس کو تو یہ بھی کہ بھئی ہمارے کلچر کو فالو کرنا پڑے گا ان کو اس شرط پہ ہمارے خاندان میں رہیں گے جو عدب تمیز ہمارے خاندان میں ہے وہ والی ان کو عورت کو چاہیے وہ لچک پیدا کرے اپنے اندر کہ بھئی ایک آدمی اتنی بڑا ظرف کر کے رکھ رہا ہے تو اب تھوڑا سا اس کی بھی تو مانو نا تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر پورا ہی نہ چھوڑنے لگتی ہیں اس کو اور یہ بھی بتا دیا جائے بھئی جائداد میں کوئی حصہ ان کا بولو نہیں ہو والدیت میں اپنا نام نہیں ڈالوں گا یہ حرام ہے والدیت میں والدیت میں سچی مچی کے اببہ کا نام دلے گا انگریز تھوڑی ہیں کہ بچے نادرہ میں دیکھ رہے ہیں کوئی اور اببہ ہے وہاں جاؤ تو کوئی اور اببہ نکلتا ہے تو اسلام میں نا جو سچی مچی کا باپ ہو اسی کو کیا کہتے ہیں سوتیلہ باپ شناختی کارڈ میں آپ نہیں ورنہ لوگ گالیاں دیں گے لوگ گالیاں شناختی کارڈ والے کو دے رہے ہیں تو یہ سیٹ اپ کنفیوز ہو جائے گا سارا نسان تو اس لئے اسلام نے کہا بھئی بلدیت میں وہی ہوگا جو سچی مچی کافی ہوگیا میرا خیال ہے اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے مجھ سے مسافہ نہ کریں مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ